ہلو دوستو سواگت آپ سبھی کا ٹو ورڈ سیکسس میں اور آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کا ریجلٹ آیا ہے سیبٹی ون کا اس میں بہت سارے سوال کھڑے ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی بہت ساری سمسیاں ہیں جن کو آپ نے کمپلین کیا ہے ہیلپ ڈیسٹ پر تو اس میں آپ ایک کوششن ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا سیکنڈ لسٹ آ سکتی ہے ریجلٹ کی اب کچھ ہو شکتا ہے تو اسی کے بارے میں ہی آپ پر بات کریں گے سب سے پہلے آپ کی سوال دیکھیں گے کون کون سے آپ کی سوال ہے اور ان کی کیا کیا سمسیاں ہیں پھر اس کے بارے ہم بات کریں کیا ریجلٹ کی سیکنڈ لسٹ بھی جاری کی جا سکتی ہے اس سے پہلے فرینڈ آپ کو بتا دوں میں ان اکیڈمی پر بھی ایجوکیٹر ہوں تو آپ مجھ سے ان اکیڈمی پر بھی جڑ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسر میں دیا گیا ہے آپ اسے اوپن کر کے فولو کر سکتے ہیں مجھے اور وہاں پر اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے سیدھے میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کا تلانت ریپلے کیا جائے گا کئی بار کمنٹ میں ریپلے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ مجھ سے وہاں پر ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ جتنے بھی گورنمنٹ جوب کی آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اس کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ایک دم فری ہوں گی تو کافی لاپرد ہوگا یہ آپ کے لئے تو وہاں پر آپ ہمیں فولو کر لیجے اور اگر آپ کے پاس میں لرننگ ہے پہلے سے انکیڈمی کا تو آپ ہمیں سرچ کر کے بھی فولو کر سکتے ہیں تو فرینڈ ہم بات کریں گے ایک ایک سوال کی جو میجر ڈاؤٹس ہیں آپ لوگوں کے ان کو میں نے اس میں انکلوڈ کیا ہے اور شمسیاں آپ کی کیسی ہیں ان سب پر یہاں پر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کے کچھ سوال ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کچھ اس طریقے کی سمسیاں ہیں جیدہ تر شامنے آ رہی ہیں جن پر میجر یہ کہہ سکتے ہیں میجر سمسیاں ہیں جن کا نیوارن ریلوے کو کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کٹ اوف سے زیادہ مارکس ہیں پر ریجلٹ میں نام نہیں ہے بہت سارے کنڈریٹوں کے یہ میرے کو کمنٹ ملے تھے میں جب پہلی ویڈیو ڈال رہا تھا تو وہاں پر ریڈ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے کنڈریٹ یہ بول لیتے کہ صرف ہمارے مارکس تو کٹ اوف سے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی ہمارا نام نہیں آیا ہے ایسا کیوں ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ ایک بار ہیلپ ڈیس پر جائیں گے ویب سائٹ پر وہاں پر آپ اپنی سمسیاں کو رکھیں گے اور یہ سمسیاں جنوین ہے تو آپ کو رکھنے میں کوئی بھی پرولم نہیں ہونے چاہیے آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ میں غلط طریقے سے ویوار ریلوے کرے گا یا آپ کو صحیح سے آنسر نہیں دے گا آپ کی جنوین سمسیاں ہے تو آپ آرام سے ان سے پوچھیں کوئی پرولم نہیں ہوگی اور اگر یہ صحیح ہے آپ کی جگہ تو آپ دیکھیں گے کہ ریلوے نے پہلے کیا کیا تھا کہ ایک بار آپ سے کہا کہ آپ ہمیں ٹریڈ اور جون سیلیکٹ کرائیے کر دیجئے لیکن کچھ کنڈیٹ رہ گئے انہوں نے ان سے سمپرک کیا کہ ہم رہ گئے ہیں سر ہمارا دوبارے سے کرائیے دوبارے سے کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تین بار بھی کیا گیا ہے اس کو اوپن وہ سب آپ کی لئے ہی کیا گیا تھا کیونکہ آپ کی سمسیاں تھی تو اسی کے چلتے آپ اگر دیکھیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ریجلٹ آپ کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے کچھ کنڈیٹ کے لئے تو آپ وہاں پر سمپرک تو کیجئے ان سے اٹلیسٹ دوسری سمسیاں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ بوچ رہے ہیں کمنٹ بوکس کے اندر کہ پہلے مارکس زیادہ تھے ابھی کم ہیں تو یہ سمسیاں ابھی بہت سارے کنڈیٹ کے ساتھ میں ہیں کہ پہلے جو انہوں نے آنسر کی میچ کری تھی تب تو ان کے 35 آ رہے تھے اور ابھی جو رو مارکس دیکھ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں 31 تو ایسا کیوں ہوا ہے کہ چار چار مارکس ان کے کم ہو گئے ہیں جو کی بہت بڑا ڈیفرینس کر دے رہا ہے اسی کی وجہ سے بہت سارے جو کنڈیٹس ہیں وہ کٹ اپ سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ سمسیاں آپ ان سے بالکل پوچھئے بے ڈرک پوچھئے کیونکہ اس کا ریپلے آپ کو چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کی اوبجیکشن کیا تھا کوئی سولیشن نہیں دیا گیا ہے وہ جیسے پہلے تھا آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے تو یہ بھی ایک گمبھیر سمسیا ہے آپ کو پوچھنے چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کا کی آئی ٹی آئی سے کوالیفائی ہیں سوری کچھ کنڈیٹ ایسا انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ جو آئی ٹی آئی سے جتنے بھی کوالیفائی ہو چکے ہیں ان کو ہم نے زیادہ تر لے لیا ہے اور جو پیش ایم والے سٹوڈینٹ تھے ان میں زیادہ کٹوپ تھوڑا آئی گئی ہے لیکن کچھ آئی ٹی آئی والوں نے یہ میرے کو بولا ہے کہ سر ہمارے تو کوالیفائی تھے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوا ہے جیسا ریلوے بول رہا ہے کہ سبھی آئی ٹی آئی یا ڈپلوما پی ٹیک والوں کو لے لیا ہے جو کوالیفائی ہیں تو کچھ کنڈیٹ ایسے ملے ہیں جنہوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ ہمارے تو مارکس زیادہ تھے اور اب ہی جو ہیں ہم کا ریجلٹ کے اندر نہیں آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک کہیں گے کہ بہت ہی سیریس پرولم ہے اور اس کا نیوارن ریلوے کو بھی کرنا چاہیے تو یہ ساری سمسیہ ہیں اگر آپ نے ان میں سے آپ کی بھی کوئی سمسیہ آیا ہے تو آپ پلیز ریلوے سے کونٹیکٹ کیجئے مارکی جو آپ کو ہیلپ ڈیسٹ دی گئی ہے اس کا پریوک کیجئے ان کو میل کیجئے یا پھر آپ ٹویٹ کے جریے بھی ان سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دو فرینڈ ریلوے سیریسلی ان سبھی جو آپ کی جو پروblem ہیں ان کو لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیچھے بہت سارے بچے بچ گئے تھے ٹریڈ سیلیکشن اور جون سیلیکشن سے اور یا پھر دوسری ایک پروblem ہو گئی تھی کہ کچھ بچوں نے ڈبل ڈبل ٹریڈ سیلیکشن کر لی تھی تو ان سب کو جو انہوں نے میسیج کیے ریپلے کیے اس کا فرق پڑتا ہے یہ کنسیڈریشن میں آپ کی سارے چیزیں لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ابھی بھی آپ کے چانسز بن سکتے ہیں اگر ان کو لگے گا کہ آپ کی جو سمسیہ ہے جینوین ہے اور وہ چیک کریں گے تو بلکل آپ کی سمسیہ کا سمدان کیا جائے گا تو نیچسٹ آپ کا جو سب سے آپ پوچھتے ہیں کیا سیکنڈ لیسٹ آ سکتی ہے تو میں جیسا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیکنڈ لیسٹ ریلوے کے ہی ہاتھ میں ہے کوئی اور اس پر پابندی نہیں لگا سکتا کہ آپ نے سیکنڈ لیسٹ کیوں جاری کر دی وہ اس کو ایکسیپ کریں کہ کچھ بچوں کی گڑ بڑ ہو گئی تھی اور سیکنڈ لیسٹ یہ رہی تو ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے نے پہلے بھی دو چار بار ایسے کیسز کیے ہیں کہ اگر کوئی سمسیا ہے اس کا دوبارے سے نیوارن کر کے آپ کے سامنے دیا ہے تو یہ بلکل بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہے کہ ریلوے کو اگر یہ سارے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کی جو سمسیاں ہیں تو وہ سیکنڈ لیسٹ بھی جاری کر شکتا ہے لیکن سارے چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ریلوے کے اوپر اس میں نہ تو ہم کچھ کر شکتے ہیں نہ ہی آپ کچھ اس میں کر شکتے ہیں بس آپ اتنا کر شکتے ہیں کہ اپنی سکایت کو ان تک پہنچا سکتے ہیں اور ایسا آپ کو کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے جو بچے ہیں ان تک یہ سارے چیزیں پہنچیں اگر انہوں نے کمپلین نہیں کیا ہے تو وہ بھی اس کو بار کمپلین کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ جتنے زیادہ کمپلین ہوتے ہیں تب ہی چیزیں کنسیڈریشن میں لائے جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you for watching this video